بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلامیات امسی کیوز پارٹ نمبر 39 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اسے پہلے 38 پارٹس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اتلا دس ہزار سے زائد امسی کیوز کا سل چلام جارے رکھیں گے آج اس بک کو میں نے شروع کیا ہے اس کا نام ہے نوری اسلام اور اس میں ٹوٹل فورٹی ون سٹ سے سٹ نمبر چودہ کو میں نے شروع کیا ہے سٹ نمبر چودہ میں کرسچن نمبر ترٹی ون قریشن نمبر ترٹی ون غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپسالار کونتا ابو جہلتا اور اس جنگ میں قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ستر وہ تمام کے طرح ہلاک ہو گئے تھے اور ان کو آخر میں ایک کوئے میں ڈالا کیا تھا قریشن نمبر ترٹی ٹو دیکھیں ترٹی ٹو رسولیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری رشکل کھین کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا تھا حضرت اسامہ بن عزید ربط اللہ تعالی عنہو اس کو سریعہ اسامہ بن عزید کہتے ہیں اور یہ گیارہ ہجری میں یہ ہوا تھا اور روم کے خلاف نبی علیہ السلام بیماری کے حالت میں تھے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ سریعہ روانہ کیا تھا اسامہ بن عزید کی صفحہ سلاری میں قریشن نمبر ترٹی ٹو دیکھیں قابہ کی چت پر جو بودھ نصب تھا اس کا نام تھا حبل اور پتہ مکہ کے مقع پر اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے توڑا تھا قریشن نمبر ترٹی ٹو دیکھیں الرحیق المختوم اس کا موضوع جو ہے یہ سیرت ہے مقاملی تو اس کو لازمی ریٹ کریں پیچر نمبر ترٹی فائر دیکھیں میں آج کی رات چوتے اسپان پر رسیل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی تھی یہاں پر یوسف علیہ السلام کا لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے اس میں کریکٹ آفشن آفشن ڈال ہے جب آپ کو میں دکھا لیتا ہوں دیکھیں اس کو دیکھیں یہ پڑھ لیں پہلے اسپان پر عدب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی دوسری اسپان پر یحیاء علیہ السلام اور عیس علیہ السلام تھے تیسری پر یوسف یوسف علیہ السلام تیسری پر تھے چوتی پر عدرت عدریس علیہ السلام تھے پانچوے پر عرون علیہ السلام چٹے پر موسی علیہ السلام اور ساتوے پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو لہٰذا اس میں کریکشن کر لیں آپشن ڈال کریکٹ ہے اور کسی نمبر 37 دیکھیں خیبر کے جو ٹوٹل چھے قلعے تھے سب سے پہلے کون سا پلا پتا ہوا تھا قسار تھا کسی نمبر 38 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بین شیما کس غزوہ میں قیدی بن کر آئی تھی غزوہ ہونین آپشن ڈال ہے اور 39 نمبر کسی نمبر جنگی امامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی مسلمہ قذاب کے اور جس میں مسلمانوں کی جو حفاظی کرام تھے بہت زیادہ اس میں شہید ہوئی تھی کسی نمبر 40 کے نماز اور روزہ کے سن ہجری میں پرزو آتا دو ہجری کی بات ہے ایک تالیس نمبر کسی نمبر تاریخ ابن اسیر کا اصل نام القامل پل تاریخ اور کسی نمبر 42 حضرت عبقر صدیق روضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنتی سخار روضی اللہ تعالیٰ عنہ 43 نمبر جنگی جمل کے سن ہجری میں ہوئی تھی تیس ہجری میں اور اس طرح 44 نمبر کسی نمبر جنگی سپین کن دو گروپوں کے درمیان ہوا تھا عالی روضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ روضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق روضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندالیس نمبر کسی نمبر کسی نگی دیکھیں علامہ اقوال کے خدبات پر مبنی کتاب کا اصل نام حفشن دال اور کسی نمبر 48 تاریس تکے ہندو مت کے پل سپا نیایا اس کے بانی گوتم تے اور 49 نمبر پنچگاویا سی مراد کیا ہے گاؤ ماتا کے پانچ مخلوط اجزہ اور مہایان کس مذہب کا پرقہ ہے مہایان بجمت کا پرقہ ہے آفشن دال کسی نمبر 51 دیکھیں مینار خاموشی یا داکامہ اس کا تعلق کس مذہب سے ازرتشیت کسی نمبر 52 دیکھیں عربیز عربیز سے مراد کیا ہے یہودی مذہب کا عالم اور 53 نمبر کیسٹن کرسمنس تہوار کا تعلق جو ہے یہ عیسائیوں سے ہے عیسائیت سے ہے 54 نمبر کیسٹن دیکھیں پروٹینسٹ پرقہ کے بانی کون تھے مارٹن لوتر اور کیسٹن نمبر 55 دیکھیں 55 نمبر ہندو ازم کے مشہور پل سپا یو کا بانی کون تھا آپشن ڈال کریٹے اور کیسٹن نمبر 56 پولوس نئے مذہبی عقائد کی بنیاد کس مذہب میرے کی تھی عیسائیت میں ایس طرح کیسٹن نمبر 57 زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا ایران سے تھا اس کا تعلق اور کیسٹن نمبر 58 تالموس کس زبان کا لفظ ہے تالموس کیسٹن نمبر 59 دیکھیں 365 حجری میں مقاوی کونسل میں جس انجیل پر پابندی لگائی تھی اس کا نام تھا برنا باس اور کیسٹن نمبر 60 موسیٰ کا لفظی مطلب پانی سے نکلا ہوا کیسٹن نمبر 61 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گوورنر کی حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام تھا پہلا تس اور کیسٹن نمبر 62 62 دو نمبر کیسٹن دیکھیں کتاب الملل والنحل کے مصنب کا نام عبدالکریم شہرستانی ہے کیسٹن نمبر 63 ذرائع پیداوار کی نجی ملکیت پر پابندی کس نظام میں ہے اشتراکیت میں ہے اور 64 نمبر کیسٹن مساقات کے لغوی معنی آپ پاشی کی ہیں کیسٹن نمبر 65 دیکھیں تاریخ کی مادی تعبیر کا تصور کی اشتراکی مفقر نے پیش کیا تھا کارل مارکس نے اور کیسٹن نمبر 66 خیراجی مقاسمہ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد زمین کے پیداوار کے لیے اس سے خیراج مقرر کرنا 67 نمبر کیسٹن دیکھیں مذہب کافی میں یہ قول کس کا ہے کارل مارکس کا ہے اور 68 نمبر کیسٹن روشنی کے نکاس کا قانون کس مسلم سائزدان نے دریاب کیا تھا ابن الحیشم نے کیا تھا اور 69 سرجری کی موضوع پر مشہوری زمانہ بات تصویر کتاب کون سی ہے اور آج کی وکڑیوں کا آخری کسٹن دیکھیں کسٹن نمبر سیونٹی محمد بنی موسی خوار زمی کا تعلق سائنس کی کس شعبے سے تھا علمی ریاضی سے تو یہ ہوگی دوستو آج کا پاک لائک کرنا اور شیئر کنا مد بلیگا تینک یو پور ووچنگ